میں نوجوانوں کو کہہ کے جا رہا ہوں سرکار بنے گی تو دلی کی سرکار سے لڑ کر کے آپ کو آئیو سیما کے چھوٹ دلانے کا کام کریں گے کیونکہ تین سال انہوں نے نہ بھرتی کی ہے اس لئے نوجوانوں بھول مچ جانا گیارہ لاکھ پد کھالی ہیں سرکار کے گیارہ لاکھ پد کھالی ہیں ان پدوں کو بھر کر کے اپنے نوجوانوں کو نوکری اور روجگار سے جوڑنے کا کام سماج بھاری سرکار میں ہوگا اس لئے آج مجھے بہت سبھائیں کرنی ہے اور آخری دن میں سیلی آیا کیونکہ آخری دن میں ہی اپنے لوگوں سے نویدن کرنے آیا ہوں یہ تو آج امگڑ وہ ہے جلا جس نے ہمیشہ سماج بادیوں کا سمان بڑھایا ہے اور جتنا لگاؤ ہم لوگوں کو پارٹی کے لوگوں کو آزمگڑ کی جنتہ سے شاید اور کسی جلے کی جنتہ سے نہیں ہے اور ہم نے تو ہم نے تو خود اپنا گھر مانا آزمگڑ اور اس لئے بھی کہ یہ بتاؤ سب سے بڑی سڑک کسی نے مانگی نہیں ہم نے اپنے آپ دی یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کسی نے نہیں مانگی ہمیں کسی نے نہیں مانگی تھی یہ پوروان چل والی سڑک نہ ہم نے گھوشنا پت میں لکھا تھا لیکن ہم جانتے تھے کہ یہی آزمگڑ گھر اور گاجی پور اور اپنا مہو یہ پشڑا علاقہ ہے اس لئے پوروان چل کو عبود پور وکاس دینے کے لئے یہ ایکسپریس میں دینے کا کام سماج بادیوں نے کیا ہے سرکار بنے گی تو یہاں کی گریبی دور کیسے ہوں بروجگاری دور کیسے ہوں لوگوں کو نوکری کیسے ملیں اور ہمارا کسان کیسے خوشا لو اس کے لئے ہم انتظام کر کر کے اپنے سبھی لوگوں کی مدد کرنے کا کام کریں گے اس لئے جتائیے اور سرکار بنائیے یہ سرکار بنانے کا چناؤ ہے ہے سرکار بنانے کا چناؤ کیا نہیں سرکار آپ سرکار بنانا چاہتے ہو کیا نہیں بنانا چاہتے ہو کہئے اس سرکار کے وارے میں تو نہیں سوچ رہے ہو جن کے سانڈ سب بی جے پی کا بورٹ چر گئے ہیں بتاؤ سانڈ بی جے پی کا بورٹ چر گئے کہ نہیں چر گئے ہیں اس لئے انہیں ساتھ سمندر پار بھیجو گے کہ نہیں بھیجو گے یہ ساتھ چرڑ والوں کو اپنے متروں کے پاسے چلے جائیں وہاں بھیجو گے ہیں اس لئے ہمارے سنگرام یادعب جی کو اور رماکان تیادر جی کو اعتحاسک بورٹ دے کر کے جتا دیں گے اور میں بھروسہ دلاتا ہوں کہ آج ہم گڑ کو وکاس میں کہیں پیچھے نہیں چھوٹ دیں دیں گے اور اگر اطوریہ کے لئے ہمیں وشیز وکاس کی یوجنہیں لانی پڑیں گے تو اطوریہ کے لوگ کبھی پیچھے نہیں رہو گے یہ میں بھروسہ دلاتا ہوں بہت بہت دھنی بات بہت دلاتا ہوں